انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اکثر لڑکے لڑکیاں جھومتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر غوث پاک آگئے خاجہ صاحب آگئے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو کیا اس طرح سے لڑکے لڑکیوں کے اوپر جو جھومتی ہیں بال کھولتی ہیں دوڑتے بھاگتے ہیں اور عجیب عجی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور مطلب کہتے بھی ہیں کہ ہمارے اوپر غوث پاک ہیں خاجہ صاحب ہیں وارث پاک آگئے سابر پاک آگئے تو کہاں تک یہ درست ہیں دیکھیں جو اکثر یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے میرے پاس مریض آتے ہیں کبھی کبھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جھومنے لگتے ہیں ایک دم اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فلاہ سواری آگئی غوث کی سواری آگئی قطوب کی سواری آگئی عبدال کی سواری آگئی وارث دیوہ کی سواری آگئی یاد رکھو یہ بزرگ لوگ جو تھے وہ کسی پہ آنے کے لیے کسی کو پریشان کرنے کے لیے دنیا میں تھوڑی نہ آئے تھے وہ جب اپنی زندگی میں حیات تھے تو جب وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے کسی کو پریشان نہیں کرتے تھے اگر وہ پریشان کرتے تو ولی کیسے بنتے آپ سوچ کے دیکھیں نا جب وہ اگر وہ پریشان کرتے تو وہ کوئی مومن نہیں بن سکتا وہ ولی کے ایسے کوئی بن سکتا تو وہ وسال کے بعد جب ان کا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا تو اب کسی پر آنا یہ بالکل ایک محمل سی بات ہے تو اکثر وہ بیشتر ہوتا کیا ہے کہ کچھ لڑکے لڑکیاں جو اپنے آپ کو چطور اور چالاک سمجھتے ہیں وہ یہ بتانا شروع کرتے ہیں اب لوگوں میں مجمع اکھٹا کرنے کے لیے لوگوں کو اٹریک کرنے کے لیے گھر والوں پر پوری طرح سے قابض ہونے کے لیے وہ یہ طریقہ انہوں نے نکالا ہوا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر سواری آتی ہے فلا فلا بزرگ آتے ہیں بہرحال ہم سے لوگ گھر والے ڈر کے رہیں پہلا ریزن پہلی وجہ دوسری ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو شریر جن ہوتے ہیں ان کا آنا یہ بات حق ہے کہ یہ شریر جن کبھی کسی کے اوپر ان کا اثر ہو جاتا ہے تو وہ اس کو پریشان کرتے ہیں لیکن جو شریر جن وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ ذرا سا ان کے اوپر پڑھ کے دم کریں گے وہ وہاں سے چلے جائیں گے کیونکہ قرآن کی طاقت رب کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے تو اس لیے کبھی کبھی جن وغیرہ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے لیکن 99% جو دیکھا گیا ہے چونکہ میں تو رہتا ہی نہیں چیزوں میں ہوں میں تو دیکھتا ہی رہتا ہوں تو 99% لوگ اس طرح کا ڈھونگ کرتے ہیں کہ میرے اوپر سواری آگئی لیکن ایک پرسنٹ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ شریر جن وغیرہ بری روحیں ہوتی ہیں وہ کسی کو پریشان کرتی ہیں تو وہ جھوٹ بول کر بتاتی ہیں کہ میں فلا ہوں تو وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ جو شریر جن ہوتے ہیں بہت کذاب ہوتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں تو یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم واری سے دیوہ ہیں ہم فلا بزرگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بہرحال کسی بزرگ کا آنا کسی کے اوپر کسی ناپاک انسان پر کیسے آ سکتے ہیں اور وہ ناپاک جگہ جانا پسند نہیں کرتے تھے تو جو پورا ایک سرابہ ناپاک ہے جو بندہ اس کے اوپر وہ کیسے آ سکتے ہیں اور کیوں آ سکتے ہیں تو یہ کچھ بری روحیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم فلا ہیں ہم فلا ہیں بہرحال ایسا کچھ نہیں ہے وہ بزرگ کسی پر نہیں آتے ہیں جبکہ شیعتین یا جن وغیرہ کے اثرات ہو جاتے ہیں جن وغیرہ آتے ہیں انکانہ پوسیبل بھی ہے اور انکانہ اس پر یقین بھی کیا جا سکتا ہے میرا خیال آپ لوگ مطمئن ہوں گے مطمئن ہو گئے ہو گئے ہوں گے اس جواب سے